میں جس کرتا ہوں وائی گل جی کا خالصہ وائی گل جی کی فتح پردان مکنی کی سکھزم بیگسٹ اگزامپل ہے سیکلوریزم کا اور جو سکھ فیلوسفی ہے اس میں ہم ہر روز ہمارے جو گردواروں گروہ گرہوں میں ارداس ہوتی ہے وہ سربت کے بھلے کی ارداس ہوتی ہے کبھی ہم سکھوں کے بھلے کی بات نہیں کرتے سربت کے بھلے اور ہماری فیلوسفی میں دو چیزیں اور ہیں سیوہ اور شہادت جہاں بھی کوئی سمجھ سے آئے ہمارے بھائی ہیں سیوہ میں جھوٹ جاتے ہیں ابھی کوبٹ کا ایزامپل ہے سب سے زیادہ سیوہ اب اس تائم ہمارے گروہ گرہوں میں اور ہمارے سندگت نے کی اور شہادت بھی کبھی ظلم ہوت سب سے آگے ہوکے دیش کی ارزاندی کے لیے بھی آپ دیکھو گے کہ سب سے زیادی شہادت آگے کرمانی جیلوں میں گئے ہمارے سکھ بہن بڑے دیں اور یہ گروہ تیک بہدر جی ہمارے نومی پاشا کا سب سے بڑا اگزامپل ہے شہادت کا اور سیکھل رزم کا سو اس لیے یہ جو چار سو سالہ ہم بنا رہے ہیں یہ پورے دیش نے دنیا میں ایک اگزامپل ہے سیکھر فائس کا جس کو ہم نے سب دیش کے پر لیٹرشپ آج بیٹھی گئے اور یہ ان کی ستھاتا جو چار سوڑا پرکاش شکر وہ کیسے بنانا اور کیسے ان کے میسیج پورے دیش کو بچانا ہے کرسانمنٹری جی ہماری سکھ جو کمیونٹی ہے یہ ڈگو پر رہتے کمیونٹی ہے مطلب کی جو پارے گروہ وہ ایکٹ رہے ہیں الیکشن رہے ہیں ہماری نمیندی وہاں چوز کیا جاتا ہے تو وہ مینجمنٹ کرے اور اس سال یہ جو سال چل رہا ہے یہ سو سال ایس جی پیسی کو بنایا ہوئے ہو گئے ہیں اور سو سال جب ہمارے ایس جی پیسی بنایا گئی تو اس ٹائم ہماری لیڈرشپ نے اس ٹائم فیصلہ کیا کہ ہم نے کمیونٹی کو ہماری سکھ دھن کو ایک سیاہ پلٹیکل پارٹی چاہیے اور اسی ٹائم ایک مہینے بعد شروعومنی کالی دل کا گھتن کیا گیا اور اس یہ جو سال ہے سو سال شروعومنی کالی دل کا بھی ہے ویسی دلی میں ہماری جو دلی گردورہ پروپندر کمیٹی ہے اس کو پجاس آ ہو گئے اور ایک پاس میں پڑھا کلی تھی کہنا چاہتا ہو لگا تار سو سال ہر پانسل بھنگ لیکشن ہوتے ہیں اور لگا تار سو سال ایٹی فائیٹ نائنٹی پسٹ مجورٹی سے شروعومنی کالی دل کو سیوہ سمال کے لیے جو بری بھی جاتا ہے سو آج ہم جب میٹنگ اپنا 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 کی ہے بڑی اچھی بات ہے اور یہ ایک سیجیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ شروعومنی گردورہ پروپندر کمیٹی ایک مارا منی پارلیمنٹ ہماری کمیٹی کا اور اس کے ساتھ چھوڑا پارلیمنٹ دلی گردورہ پروپندر کمیٹی ہے یہ تو سیلیبریشنز ہیں جیسے پہلے کیا تھا ایک نوڑل ایننسی کے تحت اس کو آگے جب بری بھی جائے کیونکہ بڑی بات ہے کہ یہ سیلیبریشن میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مریادہ کے کوئی چیز کو جو مریادہ کے بیچ میں نہ ہو اور ایسی کوئی unfortunate کوئی controversy آ جائے کیونکہ شروعومنی گردورہ پروپندر کمیٹی کیونکہ رپزینٹ کرتی ہے سو یہ جو بھی کوئی چیز دیکھ لے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو سکھ مریادہ میں نہ ہو سو یہ بہت جنوی بات ہے کیونکہ شروعومنی گردورہ پروپندر کمیٹی لی گردورہ پروپندر کمیٹی کو فول فیش اس کو رکار کرنا چاہیے اب بات آئی ہے بھی سیجیشنز کی میری تین چار پانچ چیز سیجیشنز ہے ادھام باتری جی ایک ستا پرکار سنگھ کی بادل نے براستے خالصہ بنائے ہیں ایک بہت بڑے براستے خالصہ انمت پرسا آپ ابھی لیٹس رکارڈ مانگیں ہائیسٹ ویسٹین ڈیسٹمیشن بڑھ گیا براستے خالصہ اور شریف گروہ دیو بادل جی کی جو شہادت ہے جو سیکرپائز ہے ابھی براستے خالصہ سے بڑیا ایک دلی میں ایک میوزیم جس میں ان کی پوری لائی ان کی سیکرپائز سو ٹیکنالجی سو آنٹوریوم ٹیکنالجی دکھائی جائے اور وہ پوری زندگی اور پریچنگ سیکرزم کی دکھائی جائے آئی ٹیکنگ یہ بہت بڑا جگہ بنے گی ٹورزم نیسٹریشنی بنے گا جب لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو ان کی لائیف و سیکرپائز بارے سب کو مانگ چڑھے گا دوسری بات جو میں نے دیکھا ہے گروہ تیک بادل جی کی جو لائیف و سیکرپائز بارے جو نیو جنریشن ہے نیو جنریشن کو نہیں مانگ میں پارلیمنٹ میں جب میں نے بات کی جب میں بات پارلیمنٹ میں بھی کی تھی بہت میمبر پارلیمنٹ میرے پاس آئے اور یہ بولنے لگے اچھا گروہ تیک بھان رجی نے ہندو دھر کے لیے آپ نے جان دربان کی ہے سو اگر پارلیمنٹ میمبر کو ابھی تک معلوم کئیوں کو تو یہ میسج نیچے جانا بہت جیروری ہے جو ان کی لائیف و سیکرپائز بارے انہوں نے کیا ہے دھن کے لیے سو اسی لیے جو پڑھا ایڈوکیشن سسٹم ہے سی بی ای سی ہے جو ہماری سکول ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں پہنچ آتا ہوں سر ایک ایک چیپٹر یا ایک ہسٹری ہے ہتیاس میں یہ گروہ تیک مہادر جی کی اور دس گروہ کی جو لائیف ہے گروہ نانت پارلیمنٹ گروہ گروہ بارا کی کیسے ان کے ساپ جادوں نے وہ بھی سیکریفیس کا ایگزامپل ہے یہ پڑھایا جائے کیونکہ ہماری ہسٹری میں ہماری نیکس جیلیویشن کو یاد رکھنے کے لیے اور ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ساپرکاس سنگھ جب حکمت نہیں تھے انہوں نے بنتا سنگھ بہت چھوٹے کرلوکارا بھٹا کرلوکارا یہ یاد کرے بنائیں اور جو بڑا کرلوکارا ہے وہاں تیس ہزار سے زیادہ سکھ مہین مہین کو قتل کیا گیا تھوڑے دنوں کے دل 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 سو ہماری جنریشن کو نہیں ملتا اب وہاں نوجوان بچے جاتے دیکھتے ہیں ان کو چلنے لگا رہے سو اگر یہ چیزیں درہ audio visual یہ کوئی سائنٹر بنایا تو بہت اچھی بات ہوگی دوسری بات جب چاہتا ہوں کی کیونکhi یہ ایک example of secularism ہے example of Gurdjie Kvadi کی national integration ہے ان کا جنر دنا میں first یہ national secularism integration یا ایسا دیکھ منائے جائے پورے دیش نے so co-existence میرا مطل پہ ایک example ہو پورے دیش کے لئے کی ان کی life کی sacrifice بہے سو example دون لوگ دنیا کی جنتا کو اور سب کو مالک پڑے ان کے بڑے جو جنار یہ تین شہر ہیں بابا بکالا امپر سر اور ناکی فرسا ان کو let us develop ہماری بھلو کی نگری ہے جہاں ہمارا سکھ ہمارے سکھ ایسے کہتے کہ ہمارا سائیٹر ہماری سکھ زن کا جو مارا ایک جگہ ہے اور ان کو صاحب بھی ایسے جگہ جہاں سکھی زن کا برد ہوا اور بابا اگر یہ بن جائے develop کرتے ہیں world level class کرتے ہیں پردار بہت کوشش کی جب ہم سرکار میں تھے ہم نے کافی اچھی طرح ہم نے develop کیا بر ابھی بہت کیونکہ سکھ گورنمنٹ کے پاس سادن ہی ہوتے develop کرنے کے لئے جتنے ایک سینٹر کی مدد سے یہ develop ہو سکتے ہیں ایک جیسے پہلے ذکر ہوا گرو صاحب کے ساتھ جو بھائی ستیدار چیزے بھائی مطی راج چیزے بھائی دیالہ چیزے بھائی لکھی شاہ بچارات بھائی گیتا جی اینا کنٹریبوشن کی جو کنٹریبوشن ان کے ساتھ رہے آپ شہدت دی ہے اور یہ بھی ان کی لائف پر ان کی شہدت پر بھی ساتھ ہی میوزیوم میں یا کوئی ایسے اب گنائیں کہ موموریل ایک کچھ ایسے ان کے ضرور بڑھیں بکاوز یہ بھی ایک منی سیکرپائز جیسے ہے وہ بھی ہے تو ایک میسے جیسے 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 چار سالہ جب ایسے دن آتے ہیں کئی ایسے فیرسل لیے جاتے ہیں جو ایموشنل ہوں اور جسے لوگ جڑتے ہیں ایک فیرسلہ جب آپ پنجاب میں بڑی لوگوں کے من میں ہیں جیسے کرتار پرس بلانگا پانک ہو گیا اس میں کافی چرچہ چل رہی ہے ہم بیتی کریں گے کہ یہ بہت بڑا لوگوں کی بھاونا یہ بہت چھوڑی ہے مجھے کوئی امید ہے کہ آپ کوش آپ پریش ڈالیں جیسے آپ نے لانگا پر کر ہے یہ بہت درہ پیسے جائے گا ہمارے بہت تئی سکھ پریزنرز جو کسی نے تیس سال پینتی سال جیل پہو گئی ہوئی ہے ابھی تک جیل میں ایک میسیج جائے گی جنہوں نے اپنی لائیف کرنے اور ہماری بیس سال کی لائیف کرنے اور امیس سو ان کو ایک ملیس کیا دیں تیسری بات ہے جو دھرمی فوجی جب دربار سام پر حملہ ہوا اس ٹائن اموشنل لی کسی نے فوج کے تھوڑے سے جب ہاں تھے جو انہیں اموشنل ہو کر اپنے بیر ایک سوڑ دی تھی ان کو نکال دیا ہے فوج سے اگر ایس اگر 400 سال دن ہار آیا اگر دھرمی فوجی کو ان کی جو بیر فوج ہے پیش بیر فوج وہ فوج جائے تو ان کو رکھ رکھ وہ نا اگر 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 بیر فوجی کو دھرمی فوجی کو ان کے جو رائے کیا وہ بھی اچھا میسج جائے گا اور ایک اس دن یہ دن ہے پوری دیش چار سال مناریا سیکرپائز کا ریٹ ہے یہ میسج سیکرپائز بہر دیا جا رہا تو سب سے ضروری ہے پیجاب کے کسان وہاں بیٹھے ہے اگر جو ان کے خلاف cases دخش کی گئے اور کوشش کر کے جلدی سوز جلدی کسان کسان بھائیوں کی جو مانگی ہو جائے ایک بڑا میسج جی ہمارے دیش کے پردان منتری کسان لوگ کے پرتی ہمارے سکھ دھرمی فوجیوں کے پرتی ہماری قوم فنکشن کیا جب میرے پانچ میں سب کا دنواز کرتا اور سب سے یہ بہت کروں کی شرومنی کلدوار پرمیتر دیمیٹی اور ڈیلی کلدوار پرمیتر کے جو پر elected bodies ہیں ان کو جنور بین سکیم میں موٹ جائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی بات ہو اس سے کونٹروبیسی کوئی بات ہو کبھی کبھی ایسی پھینس کے لیے جاتے ہیں جو مریادہ کے خلاف ہوتی ہے مریادہ کو سمجھنے کے لیے ایک ارڈنی بتا سکتی ہے کونسی مریادہ کیسی ہے تو مجھے بہت 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 دنواز وائی جی کا خانصہ وائی مجھو کی بہت